ہیلو اچھو سواگتہ ہے افسدہ کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل میٹ اپ اور سڈڈہ پر اس ویڈیو میں ہم ایل جبرا کی ٹاپ فیپٹین موشٹ امپورٹنٹ فارمولے پڑھیں گے یہ ایسے فارمولے ہیں کہ آپ کو جند کی بھر کام آنے والے ہیں آپ کسی بھی کلاس میں ان فارمولے کا یوچ ہمیشہ ہوگا اس ویڈیو میں ہم فارمولے ہی نہیں بتائیں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان فارمولے کو یاد کرنے کی کیا ٹریک ہے جس سے آپ ان کو کم سمیہ میں یاد کر لیں اور کبھی بھی نہ بھولیں تو سب سے پہلا فارمولا ہے جو کافی ایجی ہے اے پلس بی کا ہول سکوئر کیا ہوتا ہے آپ کا آپ جانتے ہیں اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی یہ آپ کا اے پلس بی کا ہول سکوئر کا فارمولا ہے اے مائنس بی کا ہول سکوئر کیا ہوتا ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے بی یہ a-b کا whole square ہے اس کے بعد یہ دیکھیں a square plus b square اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے a plus b کا whole square minus 2ab یہ فارمولا ہوتا ہے a square plus b square کا a plus b کا whole square minus 2ab اب یہ فارمولا آیا کہاں سے ہے یہ فارمولا یہیں سے آیا ہے a plus b کے whole square سے آیا ہے اس 2ab کو ادھر بھیج دیجئے تو یہ فارمولا آپ کا بن جائے گا اب ایسے ہی اس سے بھی ایک فارمولا بننا ہے a square plus b square اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے sorry یہاں پہ کیا ہے a minus b کا whole square اور plus کا 2ab تو a square plus b square کے دو فارمولے ہو گئے a plus b کا whole square minus 2ab a minus b کا whole square plus 2ab اب ان کو آپ کو یاد کیسے رکھنا ہے اب یاد آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ یہ فارمولے ہمارے یہیں سے نکل کے بنے ہوئے ہیں a plus b کے whole square سے اور a minus b کے whole square سے ٹھیک ہے اب پانچمہ فارمولا ہمارا کیا ہے a plus b کا whole square plus a minus b کا whole square اگر ہم ان دونوں فارمولوں کو جوڑ دیں تو ہمارا کیا فارمولا بنتا ہے تو دیکھیں یہ فارمولا بنتا ہے 2 بہار a plus a square plus b square یہ فارمولا ہمارا بنتا ہے اس کے بعد اگر ہم ان دونوں فارمولوں کو گھٹا دیں a plus b کا whole square minus a minus b کا whole square دونوں فارمولوں کو ہم نے کیا کیا گھٹا دیا تو آپ کا جو فارمولا بنے گا وہ بنے گا 4ab k وال 4ab ٹھیک ہے اب a square minus b square یہ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک بریکٹ میں a plus b اور دوسرے بریکٹ میں a minus b یہ ہو گیا اب دیکھئے a plus b plus c کا whole square کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc اور plus 2ca کیا ہم نے کیا a plus b plus c کا whole square لکھنا دو تو ہم نے پہلے تو تینوں کا square کر دیا اس کے بعد کیا کیا 2ab پھر اس کے بعد 2bc اور پھر ca یہ ہم نے لیا ٹھیک ہے اب a plus b کا whole q کیا ہوتا ہے دیکھئے کیا ہے aq plus bq plus 3ab اور بریکٹ میں a plus b یہ آپ کا a plus b کا whole q اب a minus b کا whole q کیا ہے یہ ہے آپ کا aq minus bq minus 3ab بریکٹ میں a minus b اب یہ آپ کو یاد کیسے کرنا ہے دیکھئے a plus b کا whole q ہے اس میں سارے جو پد لکھے ہوئے ہیں سارے پد پلس کے ہیں یعنی سارے term ہیں جو پلس کے ہیں جبکہ a minus b کے whole q میں سارے term minus کے ہیں یہ آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے اب یہ دیکھ لیجئے aq plus bq کا فارمولا aq plus bq کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایک بریکٹ میں a plus b دوسرے بریکٹ میں a square plus b square اور minus کا a b یہ ہو گیا aq plus bq کا فارمولا aq minus bq کا کیا ہوتا ہے ایک بریکٹ میں a minus b دوسرے بریکٹ میں a square plus b square پلس کا a b اب دیکھئے ان کو یاد کرنے کی کیا ٹرک ہے a q پلس b q کو اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو ایسے یاد کرنا کہ جب ہم پلس لے رہے تو ہمارا پہلا بریکٹ پلس کا ہے جب ہم مائنس لیتے ہیں تو ہمارا پہلا بریکٹ مائنس کا ہے تو a q پلس b q پلس کا a b a q مائنس b q مائنس کا a b ٹھیک ہے اب دوسرا بریکٹ کیا ہے a سکوئر پلس b سکوئر مائنس کا a b جب یہاں پلس ہے تو اے بی مائنس کا ہے اور جب یہاں مائنس ہے تو اے بی پلس کا ہے اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے پہلا بریکٹ جیسا فارمولا پلس کا تو پہلا بریکٹ بھی پلس کا اور اے بی اس کے اپوجٹ سائن کا یعنی مائنس کا پہلا بریکٹ مائنس کا تو پہلا بریکٹ مائنس کا اور اے بی اس کے اپوجٹ سائن کا یعنی مائنس ہے تو پلس یہ ہو گئے اب اگلا والا فارمولا دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس فارمولا aq plus bq plus cq minus 3 abc اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے ایک بریکٹ میں ہوتا ہے a plus b plus c ٹھیک ہے دوسرا بریکٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ نہیں بنے گا تو میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ دوسرا بریکٹ ہوتا ہے a square یعنی x لکھ گیا a square plus b square plus c square minus ka ab minus ka bc اور minus ka c یہ ہمارا دوسرا بریکٹ ہو گیا ایک بریکٹ ہو گیا a plus b plus c دوسرا بریکٹ ہو گیا a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c اب اسی سے نکل کے ایک اور فارمولا بنتا ہے وہ اور دیکھ لیجی آپ اگر ہمارا یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ a plus b plus c برابر جیرو ہو جائے کیسے بھی ہمارا a plus b plus c اگر جیرو آتا ہے تو فارمولا کیا ہوتا ہے جب دیکھئے یہ والا بریکٹ جیرو ہو جائے گا تو اس بریکٹ کا اس میں ملٹیپلائی ہوگا تو یہ پورا جیرو ہو جائے گا اور 3 a b c کو ہم ادھر بھیج دیں گے تو ہمارا فارمولا کیا بنے گا a q plus b q plus c q برابر میں 3 a b c ٹھیک ہے یہ فارمولا کب یوز ہوتا ہے یہ فارمولا آپ کا کب یوز ہوگا یہ فارمولا یوز ہوگا جب ہمارا a plus b plus c اگر تین نمبر ہیں اور تینوں کو جوڑنے پر اگر وہ جیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ فارمولا یوز ہوگا ٹھیک ہے اب لاشٹ فارمولا دیکھ لیجئے x plus a اور x plus b ایک بریکٹ میں x plus a دوسرے بریکٹ میں x plus b اب یہ فارمولا کب لیتا ہے تو اس کا جو فارمولا بنے گا یہ فارمولا ہوگا آپ کا x square plus کا a plus b بریکٹ میں اور ساتھ میں x گڑا میں اور یہ a b ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فارمولا ہے یہ فارمولا کیسے آپ کو جب یہاں پہ نمبر سیم ہو دیکھئے یہاں پہ x اور x سیم ہے تب ہی اس فارمولے کا یوج ہوگا یہاں پہ الگ الگ نمبر ہے اور لیکن یہاں پہ نمبر ہے کیا وہ سیم ہے تب اس فارمولے کا یوج کر سکتے ہیں x کو کرنا x square دونوں کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ x کو لکھنا ہے اور پھر دونوں کا گڑا لکھنا تو یہ ہمارے تھے الگبرا کے top 15 important فارمولے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہاں اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب جرور کیجئے اور important ویڈیو کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے وہاں جا کے چیک جرور کیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند